حسد عمر صاحب بہت بہت شکریہ سپیکر صاحب بڑا ہی خوبصورت شیئر سنایا لیڈر اوف اپوزیشن نے اور پڑا بھی بہت اچھا کاش کہ ان کی معیشت کی پولیسیاں بنانے والے بھی اتنے اچھے ہوتے جتنا ان کو شیئر بتایا گیا انہوں نے کہانی شروع کی پلیس نو نو ایک پینٹ نا صاحب ان کو بتا دے کوئی وہ نہ کر آئی ایم ایپ کا غلام بنایا جا رہا ہے تحفیل تحویل میں دیا جا رہا ہے اور قومی غیرت کے لیے کھڑے انہیں کی ضرورت ہے اور صرف آٹھ بلین ڈالر کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے تو شاید اونرابل لیڈر اوف اپوزیشن تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ چار دفعہ ان کی حکومت آئی ہے میں افقے ساتھ مہدے کر چکی ہے سات دفعہ ان کی حکومت کر چکی ہے تو یہ لیکن چلے چلے غیرت کا درس آ گیا چلے غیرت کا درس آ گیا پلیس آر اینڈ ہاؤس پلیس آر اینڈ ہاؤس پلیس لیکن ذرا سا یہ بھی پھر یاد دلا دیں کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے غیرت کی اپرانی باتیں یاد دلا رہے ہیں ذرا یہ بھی یاد دلا دیں کہ جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے دودھ اور شہد کی ندیاں جس میں بیہ رہی تھی تو صورتحال کیا تھی اسی ہال میں سپیکر صاحب اسی ہال کے اندر میں کھڑا ہوا میڈم آپ پلیس آپ شور نہ کر پلیس جی پلیس صاحب میں اسی ہال کے اندر کھڑا ہوا دوہزار اٹھارہ کے شروع کے مہینے تھے جناب مفتا اسماعیل فینینس منسٹر تھے اور میں نے کہا جناب کہ جس رفتار سے آپ کی معیشہ ڈوب رہی ہے تو یہ ٹائٹینک is about to hit the iceberg یعنی آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں یہ میرے الفاظ سے میں تو ایک اپوزیشن کا امہ نے تھا جواب میں کھڑے ہوئے جناب مفتا اسماعیل صاحب کلپ اگر چاہیے تو میں دوبارہ کسی بھی ممبر کو پروائیڈ کر سکتا ہوں مفتا اسماعیل صاحب نے کہا کہ حسد عمر صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ٹائٹینک ایک بہت بڑی کشتی ہے ہم اس کو آہستہ آہستہ آئیس بک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دودھ اور شہد کی ندیہ چھوڑ کے گئے تھے جو آج بول رہے ہیں کہ معیشت کو تباہ کر دیا گیا پھر انہوں نے جناب باقی جیسد بلکت سنائیے آوڈیو ہماری ضرور سنائیے ہم آپ کو بتائیں گے اسی آوڈیو پر کھڑے ہوئے آج تک ہم وہ والی ہم وہ والی آوڈیوز کے بھی بات نہیں کرتے جو آج کل ہر دو ہفتے کے بعد آتی ہے بسے تھوڑا سا میں ذکر کروں گا اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں تو میں ذکر کروں گا لیکن ادھر آج ایک بڑی زبردست نصیت کی وزیر اپنے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ چارٹر آف ایکانومی پر کام کرنا چاہیے اور ساتھ مل کر ایک چارٹر آف ایکانومی سائن کرنا چاہیے جناب لیڈر آف اپوزیشن کے پاکستان کے رائے ذرا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان تین مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومتوں میں سے کون سا چارٹر آف ایکانومی تھا جو انہوں نے سائن کیا تو اپوزیشن کے ساتھ اگر کوئی ایک کیا تو تو ہمیں بتا دیں اچھا بنایا تھا آپ نے سائن کو سا کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ لیکن چلے لیکن چلے ہم یہ بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹنے کو تیار ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں سپیکر صاحب کہ ہم ان کے ساتھ جو معیشت کی بہتری کیلئے بات کریں گے تو ہم ان سے سیکھیں گے کیا کہ کس طریقے سے ٹی ٹی کرا کے منی لانڈرنگ کرائی جاتی ہے یا کس طرح پندرہ اور بیس ہزار روپے فہینے کے پنخواہ دار مناسبوں کے اکاؤنٹ سے عرب و روپے برامت کیا جاتا ہے یا کس طریقے سے پین امام کے پیپرز کے اندر وزیراعظم پاکستان ساری دنیا ہمیں بدنام ہوتا ہے کیا یہ اس طریقے سے سر سننے جب بات کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو سننے کا جذبہ رکھا کریں جب بات کرتے ہیں سننے کا جذبہ رکھا کریں اس طرح نہیں ہوتا جی پلیس پھر پھر انہوں نے بات کی پھر انہوں نے الفاظ کے چناؤ کی بات کی آپ تشریف پڑھیں پلیس تشریف پڑھیں تشریف پڑھیں پلیس سر سپیکر صاحب فرق نہیں پڑتا فرق نہیں پڑتا جتنا مرضی شور ہو جتنا مرضی شور ہو سکتی آواز دوائی نہیں جاتی ایک بیٹ جس طرح نہ کریں آپ کی تفسیح میاں صاحب اس کو بتا دیں میاں صاحب اس کو بتا دیں آپ پلیز بیٹ لیں سپیکر صاحب آپ ان کو چھوڑ دیں ان کو بولنے دیں جو عمر جی بولنا ہے ہم ان کی آوازوں سے تبنے والے نہیں ہیں نہ ان کی باتوں سے گبرانے والے یہ انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے بولا کسی کو چور اور کسی کو ڈاکو بولا اور اس سے پاکستان کی سیاست خراب ہو گئی سر جناب محترم میاں محمد نواز شریف تین دفعہ کے وزیر آزم پاکستان کسی کو اگر ویڈیو چاہیے وہ بھی دکھا دیں گے وہ لوگ جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والدین ان کے مرے ہوئے والدین کو کہتے ہیں یہ انگریزوں کے کتے نیلاتے تھے یہ گفت کو یہ کیا کرتے تھے جو محترمہ بے نظیر بھٹوں کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے تھے میں دورا بھی نہیں سکتا وہ آپ نے بھی سنی ہے وہ انہوں نے بھی سنی ہے کہ کیا الفاظ استعمال کرتے تھے جو چلے گئے سر حمد نہیں ہوتی سچ سننے کی حمد نہیں ہوتی سچ سننے کی حمد نہیں ہوتی ایسے ہی ہوتا ہے پھر جانا پڑتا ہے لیڈر آف اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن آصف علی زرداری کو کیا کہتے تھے علی بابا اور چالیس چور وہ ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے کیا کہا کیا ان کو یاد ہے اگر نہیں یاد ہے تو اس کی بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہتے ہیں پیٹ پھاڑوں گا تھموں سے لٹکاؤں گا آصف زرداری کو پاکستان کی سڑکوں پر گسیٹوں گا کتھر گیا وہ پیسہ اگر وہ پیسہ لے آئے ہوتے تو شاید آئیم اپ جانے کی ضرورت نہ پڑتی آخری جو میں بات کر رہا تھا آج کل آوڈیوز آتی ہیں کیا کہا جاتا ہے سپیکر صاحب یہ تو اپوزیشن کو حکومت والے حکومت کو اپوزیشن والے سخت باتیں بولتے ہیں چلیں یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ رہا ہے لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ صحافیوں کے بارے میں کبھی آپ نے ایسی گفتبو سنی ہے اور کچھ چھوٹا موٹا لیڈر نہیں ایک تیس سال چالیس سال سے سیاست کرنے والا میاں نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں سے پرویز رشید کس سے بات کر رہے ہیں مریم نواز سے بات کر رہے ہیں اور وہ کتنے سیریر ہیں وہ کتنے سیریر ہیں کہ وہ مریم نواز ان کو انکل کہہ رہی ہیں اچھی بات ہے وہ ان سے رسپیکٹ سے بات کر رہی ہیں پرویز رشید صاحب کہتے ہیں یہ جو صحافی ہیں یہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں سر یہ کسی نے آج تک پاکستان میں صحافیوں کے بارے میں باتی ایسی سر سننی پڑتی ہے جب آپ بولتے ہیں نا تو سننے کے لیے تیار ہو جائے کریں پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیٹ اف کے بل کے لیے ہم مدد کرنے کو تیار تھے پہلی بات تو صرف یاد دہانی کے لیے ان کی بھی اور قوم کے لیے گریلسٹ میں پاکستان کو فیٹ اف نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں ڈالا تھا تحریک انصاف کی حکومت نہیں وہ بچارہ حماد حضر اس وقت اکام کر کر کے اچھا بھلا نوجوان اس کے بال آ دیکھ رہے ہو گئے ہیں وہ فیٹ اف ٹھیک کرتے کرتے یہ جو خرابی پیدا کر کے گئے تھے لیکن سپیکر ساتھ آپ تو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں آپ کے پاس تو تمام ریکارڈ موجود ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیٹ اف کیوں پر وارڈ ڈالا تھا میں فلور پر چیلنج کر رہا ہوں ان کو فیٹ اف کے بل کا وارڈ نکال کے دیکھ لے ساتھی ان کے پاس ہیں نہیں آپس میں ان کے درادیں پڑی نہیں ہیں ووٹ یہ دلوا نہیں سکتے اس لیے شکست فاش ہوئی تھی اچھا جی پھر آجائیں جناب کچھ انہوں نے کچھ دعوے کیے کہتے ہیں جناب کہ ٹیکس ہم نے جتنا جمع کیا تھا وہ آج تقریح جمع ہوا ٹیکس کتنا جمع کیا تھا سر ریکارڈ کی بات ہے ابھی نکلوا کے دیکھ لیتے ہیں ان کا آخری سال جو تھا تین ہزار آٹھ سو عرب روپے تین ہزار آٹھ سو عرب روپے ٹیکس انہوں نے کٹا کیا تھا ہمارا پچھلا سال کووٹ کا سال دنیا کی معیشتیں لٹی ہوئی تھی ہم نے پچھلے سال چار ہزار سات سو عرب روپے کٹا کیا اور اس سال انشاءاللہ چھ ہزار عرب سے زیادہ کٹا کرنے جا رہے ہیں یعنی انہوں نے جتنا اٹیک سے کٹا کیا تھا اس نے ساٹھ فیصد زیادہ اٹیک سے کٹا ہو رہا ہے دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا ایک تو خدای قسم میں بولتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی بولا یہ میاں شباہ شریف کے ساتھ کچھ سازش کر رہا ہے نون میں ان کو تقریر میں جان جان کے غلط عداد و شمار بتائے جاتے ہیں تاکہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے بعد ساری قوم کے سامنے نظر آ جائے کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو جھٹلایا گیا وہ بات کر رہے ہیں سرکولرڈ ہے گردشی کرجے کی بات کر رہے ہیں سر آخری سال مسلم لیگ نون کا جو تھا اس میں ایک سال میں ساڑھے چار سو عرب روپے کا گردشی کرجے کے اندر اضافہ ہوا تھا ریکارڈ کی بات جو پچھلا سال ہمارا گزرا اس میں ایک سال میں ایک سو تیس عرب روپے صرف اضافہ ہوا یعنی ایک تہائی سے بھی کام ہو گیا یہ ان کی پرفارمنسی خدا کا باستہ جس میں اپنی ذلت اور اپنی بستیو اس چیز کو تنہ ریز کیا کریں پھر آگئے جناب معیشت تباہ ہو گئے چلے سپیکر صاحب اس کے پر بات کرتے ہیں معیشت تباہ ہوئی کی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ہماری آخری سال میں معیشت کے صرف ایک سال ان کا معیشت کا پانچ سال پانچ فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا معیشت کی رفتار میں پانچ اشاریہ تین فیصد ان کے آخری سال میں ہوا سپیکر صاحب کوویٹ کے سال کے اندر جیسے میں نے کہا جس وقت دنیا میں تمام معیشتیں لیٹی نہیں تھی اس سال پاکستان کی معیشت نے جو زمنی اندازہ لگایا گیا جو اس وقت جو مارچ کے مہینے کے عداد و شمار بتا تو چار فیصد اضافہ ہوا ہماری معیشت میں آپ کو خوشی ہوگی کہ جو اس کے بعد آخری سہمائی آئی اس میں ہماری بڑی سنتوں کی رفتار جو ہے وہ بارہ سے تیرہ فیصد تھی اور انشاءاللہ تعالی جنوری کے مہینے میں جب ہم آپ کو پچھلی سال کی فائنل فگرز آپ کو دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پچھلے سال کی جو ہماری گروہ تھی اکانومی کی وہ چار فیصد نہیں وہ پانچ فیصد کے قریب ہوئی اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اس سال جو ہے چار اشاریہ آٹھ فیصد حدف ہے لیکن پہلا جو چھ ماہ دونے اس کی بنیاد کے اوپر اب نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ پانچ فیصد یہ اس سے زیادہ معیشت کی گروہ اس سال دوبارہ ہونے والی ہے انہوں نے اور آپ کو بتاتے ہیں معیشت میں کیا ہو رہا والا ہے آپ شاید پڑھتے نہیں ہیں یا شاید وہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا خاندان جو ہے بھائی آپ کا لندن میں آپ کے بھائی کا ادھر سمدھی لندن میں آپ کے بتیجے لندن میں اور پتہ نہیں کون کو لندن میں جمع ہوئے تو شاید پاکستان کا جائدہ لینے کا ٹائم زیادہ ملتا نہیں ہے سر ہماری ایکسپورٹس جو دونوں حکومتیں ملا کر دس سال کے اندر ان ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکا ہماری جو ایکسپورٹس ہی جو مسلم لیگ نون نے انہیرٹ کی آخری سال میں اس سکتم تھی سپیکر صاحب آپ کو بھی اور پاکستان کے عوام کو سن کر خوشی ہوگی کہ اس سال پہلے چھ ماہ کے اندر ہمارا ستائیس سے اٹھائیس فیصد اضافہ ہو رہا ہے صرف اس سال کے اندر ایکسپورٹ کا اور جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے جاری ہے جو باہر بیٹھا وہ پاکستانی ہے کیونکہ اس کو عمران خان کی ذات پہ اعتماد ہے اس کو اس حکومت کی دیانت پہ اعتماد ہے ریکرڈ ریکرڈ ترسیل زر ہوئی ہے باہر سے غیر ملک کی جو پاکستانی بیٹھے میں وہاں سے پچھلے سال بھی ریکرڈ تھا اس سال اس سے بڑا ریکرڈ بننے والا ہے ایکسپورٹ کے اندر بھی ریمٹنسز کے اندر بھی ریکرڈ اضافہ ہونے جا رہا ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ مستقبل ہے جی ٹکنالوجی کی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے میں آوں گا ابھی آخر میں اگریکلچر میں کیونکہ سب سے زیادہ پاکستانی اس سے ہوتے ایفیکٹ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے اندر سپیکر صاحب ہوا ہی ایک اشاریہ دو ایک اشاریہ تین ارب ڈالر پہ فس ہی بھی تھی ایکسپورٹ بڑھتی نہیں تھی پچھلے سال ایک سال کے اندر سنتالیس فیصد اضافہ ہوا اور اس سال اس کے اوپر اٹھتیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس میں اور تیزی آئے گی آگئے معیشت اتنا کسان کا رونہ گایا اور ہوئے ہوئے جو رونہ کسان کا تو میں تو سمجھا کہ اس سے بڑے کسان کے ہمدر شاید پاکستان کی تاریخ میں گزرے ہی نہیں ہیں سر مسلم لیگ نون کی پانچ سال کی حکومت کے اندر پانچ سال کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں جتنا کسان کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا اس سے زیادہ اضافہ صرف پچھلے ایک سال میں پاکستان کے کسان کی آمدنی میں ہوا ہے یہ آمدنی میں اضافہ ہوا کیسے سر یہ بول رہے تھے کہ پاکستان کا پوٹینشل اگریکلچر کا پاکستان کی اگریکلچر کے پوٹینشل کا تو آپ نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا ہماری پروڈکشن گر رہی تھی سر پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی گندم کی سب سے بڑی فصل پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی چاول کی سب سے بڑی فصل پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی مکعی کی سب سے بڑی فصل اور گننے کی دوسری سب سے بڑی فصل اس سال انشاءاللہ اس سال انشاءاللہ چاول کی پاکستان کی تاریخ کا ایک اور نیا ریکرڈ سب سے بڑی فصل پاکستان میں گندم کی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ریکرڈ فصل ہونے والی ہے گننے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل اور مکہی کی ایک دفعہ پھر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل ایک تو جو فسیلٹیز دی جو سہولتیں دی جو اس نے کھاٹ دالی جو اس کو بیج دیا گیا اس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا دوسرا یہ ملے وے تھے ٹارٹلز کے ساتھ چند جو مافیا والے ان کے ساتھ یہ ملے وے تھے کسان کو قیمت ملتی نہیں تھی پوری پورے پانچ سال کے اندر کسان کو پانچ سال میں مسلم لیگ نون کے گندم کے اندر صرف سو روپے من اضافہ کیا گیا سو روپے من اضافہ پانچ سال کے اندر سپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ابھی تک ساڑھے پانچ سو روپے فی من کا اضافہ کیا جا چکا ہے کسان کو جو قیمت مل رہی ہے گننا جس کی قیمت یا نہ اس تو کر دیتے تھے لیکن کیونکہ یہ کارٹلز کے ساتھ ملے ویتے خدا دی تو شکر ملے اپنی ہیں یہ انہوں نے ایک سو تیس سے ایک سو پچاس روپے کے درمیان یہاں پہ بیٹھے ہیں گنے کے تاشکار شاید فلور پہ یہ نہ مانیں باہر جا کے یہ آپ کو تصدیق کر دیں گے دوائی دے دیں گے آخری سال جو مسلم لیگ نون کومنٹ کا تھا ایک سو تیس اور ایک سو پچاس کے درمیان گنے کی قیمت ملتی تھی سپیکر صاحب پچھلے سال ڈائی سو روپے سے زیادہ عصد ملی ہے ایسا بھی کسان ہے جس کو تین سو روپے ملی ہے قیمت بھی بہتر ملی ہے قیدہ وار بھی زیادہ ہوئی ہے اس لیے پاکستان کے کسان نے وہ عمدنی کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کی تھی ڈیولپمنٹ پہ آخری آجاتے ہیں یہ بڑی آئیلیت احلیت کی باتیں کرتے ہیں چلے میں کووٹ کا نہیں بتاتا ہے ان کو بچارے شرمندہ ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ڈنگی کی خودی تعریفیں کرنی پڑتی تھی کووٹ کی دنیا تاریخ کر رہے پاکستان کی امران خان کی عدومت کی ڈیولپمنٹ پہ آ سکتے ہیں دس سال پیر صدمر قومی اسمیلی میں خطاب کر رہے ہیں